بسم اللہ الرحمن الرحیم دوستو آپ سب کو پتا ہے کہ ملک میں آہ مانکی پاکس کے کیسز بڑھ رہے ہیں اور خیبر پفت انفاہ حکومت نے اس کے بارے میں ایک الیرڈ پی جاری کیا ہے اور اس کے لیے پولیس ہاسپیٹل کو نامینیٹ کیا ہے کہ جتنی بھی کیسز ریپورٹ ہوں گے تو وہ پولیس ہاسپیٹل میں ان کو ہم آئیسولیٹ کریں گے اور وہاں پہ ہم ان کی علاج کریں گے ٹھیک ہے مانکی پاکس کیا ہے یہ ایک قسم کا وائرس ہے جو کے جانور سے انسان میں منتقل ہو جاتے ہیں اور پھر ایک انسان سے دوسری انسان میں منتقل ہو جاتے ہیں ٹھیک ہے اس کے علامات یہ ہے کہ انسان کو آہ بخار ہوتی ہے بخار کے علاوہ اس کو سردرد اور اس کے یہاں پہ مختلف قسم کی غدود نکل آتے ہیں آہ اور آہ اس کے علاوہ اس کے ایک خاص قسم کی ریش ہے یعنی بدن کے اوپر ایک خاص قسم کی پوڑے اور دانی نکل آتے ہیں ٹھیک ہے تو ایسی مریض اگر آپ کی علاقے میں ہیں یا آپ کی گھر میں ہیں تو کوشش کریں کہ اس کو الگ کمرے میں بٹا دیں اس کے ساتھ ملنا جلنا تھوڑا سا کم کر لیں اور اس کو فوراں کسی اچھے ڈاکٹر کے فاس لے کے جائے اور خیور پختلفاء حکومت نے پولیس ہسپیٹل اس کے لئے نامینیٹ کیا ہیں تو وہاں پہ ہم پھر ان کو ایڈمیٹ کریں گے اور وہاں پہ پھر ان کے علاج ہوگی ہیں یہ یاد رہے کہ اس کا کوئی علاج نہیں ہے وہ وائرس اکثر وہ بدن خود اس کے جو انسان کے جو جسمیں وہ خود بخود اس کو مار دیتے ہیں اس کا کوئی سپیسیفک علاج نہیں ہے صرف ہم اس کی جان بچانے والی دوائیہ مریض کو لکھ دیتے ہیں بحور کا دوائیہ لکھ دیتے ہیں اور اس کے ساتھ مریض ٹھیک ہو جاتے ہیں اس کا کوئی ویکسین بھی نہیں ہے بکس کہتے ہیں کہ سمال پاکس کی جو ویکسین ہے وہ اس کی اس کے خلاف کراما دے پچاسی فیصد کیسے میں اس کے خلاف کراما دے لیکن جونکہ سمال پاکس دنیا میں ہے نہیں وہ تو بہت پہلے ختم ہو چکی ہے تو اب اس کی ویکسین بھی اتنی نہیں بن رہی ہے نہ نہ کئی مل رہی ہے تو یہی سمجھ لیں کہ اس کا کوئی ویکسین بھی نہیں ہے تو کوشش کریں کہ اس قسم کا اگر کوئی مریض ہو جس کو بخار ہو جس کے غدود بڑھ گئے ہو اور اس میں ایک خاص قسم کے جو ریش ہے یا دانے ہیں وہ نکل آئے ہیں تو ایسی مریضوں کو آپ آئیسولیٹ کر لیں اور پھر فوراً اچھے ڈاکٹر کے فاصلے کے دائیں شکریہ اللہ حافظ